ناغین کی بیٹی کے سریر میں اچھانک کوئی عجیب سے نسان بننے لگتے ہیں تب ہی ناغین کی بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں میرے سریر میں کچھ عجیب سے نسان بن رہے ہیں ناغین نسان دیکھتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا تم ناغین بننے والی ہو اتنا کہہ کر ناغین آس پاس دیکھتی ہے اور اپنی بیٹی کو سرکچی جگہ پر لے آتی ہے پھر ناغین کی ویٹی بہی پر اچھہ داری ناغین کا روپ لے لیتی ہے پر ایک لڑکا ناغین کی ویٹی کو روپ بدلتے ہوئے پیڑ کے پیچھے سے دیکھ لیتا ہے تب ہی ناغین کو اس لڑکے کا پتہ جل جاتا ہے اور ناغین اس لڑکے کا پیچھا کرنے لگتی ہے ناغین ساپ بالا روپ لیتی ہے اور لڑکے کے پیچھے جانے لگتی ہے اور لڑکا بھاگتے بھاگتے ایک پتھر سے تھوکر کھا کر جمیر پہ گر جاتا ہے اور ناگین گسلے میں اس لڑکے کو بہی پر ڈس لیتی ہے اور ناگین کے ڈسنے سے لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اور پھر دونوں ماں بیٹی وہاں سے چلی جاتی ہے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا ایک چلیل اپنے انڈے کے ساتھ ندی کے کنارے سو جاتی ہے تب ہی چلیل کے ہاتھ سے چلیل کا انڈا چھوٹ جاتا ہے اور وہ لڑکتے لڑکتے ایک ٹوکری کے اندر جا گرتا ہے اور وہ ٹوکری ندی کے اندر تیرتے تیرتے ایک عورت کے پاس پوجھ جاتی ہے جیسی وہ عورت اس ٹوکری کے اندر انڈا دیکھتی ہے تو وہ انڈا اٹھا کر اپنے گھل لے آتی ہے تب ہی انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک بچہ نکلتا ہے یہ بچہ ایک ستاری بچہ ہوتا ہے تو گاؤں کی سبھی چیزوں کو ادھر ادھر فیکتا ہے تب ہی ایک دن وہ چھولیل اپنے بچے کو دھورتے دھورتے اس گاؤں کے اندر آ جاتی ہے چھولیل بچے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے پھر چھولیل اس عورت کو ماننے لگ جاتی ہے جو عورت چھولیل کا انڈا لائی تھی پر تب ہی بہاں پر ایک بابا آ جاتے ہیں اور بابا اپنے جادو سے ایک بڑی سری بوتل بناتے ہیں اور اس بوتل کے اندر چھولیل اور چھولیل کے بچے کو قیت کر لیتے ہیں ایک بار ایک صاحب اپنے جہر کو ندی کے اندر فیلا دیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر وہاں پر کھڑے سبھی لوگ پریسان ہو جاتے ہیں تب ہی ایک لڑکی چھولیل کے پاس جا کر چھولیل سے جادوی پانی کو مانگتی ہے پر چھولیل کہتی ہے کہ اگر تم مجھ کو پانچ جادوی پودوں کے پانی لا کر دوگی تو میں تم کو ہی جادوی پانی دے دوں گی اتنا کہہ کر چھولیل اپنے جادوی سوس لڑکی کو ایک پرانی جھوپڑی کے پاس بھیج دیتی ہے لڑکی پرانی جھوپڑی کے پاس پوچھ کر ایک منطر بولتی ہے تب ہی بہاں پر وہ جادوی پودے آ جاتے ہیں اور لڑکی کو جادوی پانی دے دیتے ہیں لڑکی جادوی پانی لے کر سامنے ایک جادوی درباجی کے اندر چلی جاتی ہے اور لڑکی چلیل کے پاس پوچھ جاتی ہے پوچھ کر چلیل کو جادوی پانی دے دیتی ہے اور چلیل بھی لڑکی کو اپنے کوئے کا جادوی پانی دے دیتی ہے اور جیسی جادوی پانی کو ندی کے اندر ڈالتے ہیں تو ندی کے اندر سے ساپ کا سارا جہر ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی روز ساپ کے ماسک کو کاٹ کر بیچا کرتا تھا پر ایک دن ناغین کی بیٹی اس آدمی کو ساپ کا ماسک کاٹتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور بدوڑ کر اپنی ناغین بہن کے پاس آ کر ساری بات بتا دیتی ہے ناغین کی بڑی بہن اتنا سن کر اس آدمی کے پاس پوچھ جاتی ہے اور آدمی سے کہتی ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو پھر آدمی غصے میں ناغین کی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم کو دیکھتا نہیں میں ساپ کے ماسک کو بیچ رہا ہوں پھر ناغین کی بیٹی کہتی ہے کہ تم ایسا مت کرو نہیں تو میں تم کو مار ڈالوں گی آدمی اتنا سن کر ناغین کی بیٹی کو ریپڈ مارتا ہے اور ساپ کو کاٹنے لگتا ہے پھر ناغین کی بیٹی کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ اس آدمی کو ڈس لیتی ہے اور اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے دوستو اس ناغین کی بیٹی نے اس آدمی کے ساتھ صحیح کرا کومیٹ کر کے جروع بتا دینا ایک بار ایک ناغین اپنے بیٹے کا جنم دن بنانے کے لیے گھر پہ ایک کیک لاتی ہے اور کیک کو باہر رکھ کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے بڑی دیر کے بعد بہاں پر تین سر والی ایک چھڑیل آتی ہے اور ناغین کا کیک اٹھا کر کوئے کے اندر چھپ کے کھانے لگتی ہے بڑی دیر کے بعد ناغین اپنے بیٹے کے ساتھ اس کیک کو کاٹنے کے لیے بہار آتی ہے ناغین بہاں پر کیک نہ دیکھ کر ایدم گسے سے لال ہو جاتی ہے ابھی ناغین تین سر والی چھڑیل کو کوئے کے اندر چھپا ہوا دیکھ لیتی ہے چھڑیل سے کہتی ہے کہ تم نے میرا کیک کیوں کھایا چھڑیل کہتی ہے کہ میں اس کو بہت جوڑ سے بھوگ لگی تھی اور میں نے دیکھا کہ نیچے ایک کیک رکھا ہوا ہے تو میں نے اسی لیے تمہارا کیک اٹھا کر کھا لیا تو اس تو اس ویڈیو کا اگلا پارٹ بہت زیادہ ایٹریسٹنگ ہے تو اسی لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ جلتی ہی اس ویڈیو کا پارٹ 2 آ جائے گا ایک گاؤں میں چھڑیل آتی ہے اور اپنے جاد اسے وہاں پر ایک کوہ بنا دیتی ہے اور چھڑیل کوئے کے پاس میں اپنے آپ کو پتھر کے بنا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر جیسے گاؤں والے کوئے سے پانی بننے آتے تو چھڑیل اپنے اصلی روپ میں آ کر اس کو کوئے کے اندر ڈھکیل دیتی اور چھڑیل نے ایسے ہی گاؤں کے کئی سائے لوگ کو کوئے کے اندر ڈھکیل ڈالا ایک دن ایک چھڑیل گاؤں کے اندر آ کر ایک عورت کا روپ لیتی ہے اور چھڑیل اپنے جاد اسے بہی پر خوف سارے پلنگ بنا کر بیچنے لگتی ہے بھڑی دیر کے بعد راہل نام کا لڑکا اپنی پتنی کے ساتھ اس چھڑیل سے پلنگ خریدنے آتا ہے اور چھڑیل سے ایک پلنگ خرید کر اپنے گھر پر لے کر چلا جاتا ہے رات کو جیسی یہ دونوں جنہیں اس پلنگ پر سوتے ہیں تو وہ پلنگ اچانک چلنے لگتا ہے اور چلتے چلتے جنگل میں ایک پیڑ کے پاس پہنچ جاتا ہے تب ہی پیڑ کے سامنے ایک بڑا سا گڑڈہ بنتا ہے اور وہ پلنگ ان دونوں کو اس گڑڈے کے اندر ڈال دیتا ہے اور پھر سے پلنگ باباز اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور چھڑیل کے جادوی پلنگ ایسے ہی گاؤں کے کئی سارے لوگ کو اس گڑڈے کے اندر ڈال دیتے ہیں پر ایک دن ایک بابا چھڑیل کے جادوی پلنگ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں پھر بابا چھڑیل کے جادوی گڑڈے کے پاس آگر گڑڈے کے اندر کھوٹ جاتے ہیں اور بابا گڑڈے میں کھوٹتے ہی چھڑیل کی دنیا میں پھوچ جاتے ہیں تب ہی چلیل بابا کے دھورے ایک بڑی سی تلوار لے کر آتی ہے اور چلیل اپنی تلوار سے بابا پر جان لیبا حملہ کر دیتی ہے تب ہی بابا اس تلوار کو اپنے جادو سے بحی پر روک دیتے ہیں اور بابا اپنے جادو سے اس تلوار کو بابا چلیل کی طرف چھوڑ دیتے ہیں اور چلیل کی ہی تلوار چلیل کو ترپا ترپا کر مار دیتی ہے ہیرن کے پاس آتے ہی چلیل ہیرن کو پیڑ کے اندر کھیچ لیتی ہے اور ہیرن کو اپنی دنیا میں لی جا کر پکا کے کھا جاتی ہے پر ایک دن اسی پیڑ کے دھورے ناغین کی بیٹی آ جاتی ہے اور ناغین اپنی بیٹی کو گھر پہ نہ دیکھ کر پریسان ہو جاتی ہے اور ادھر چلیل ناغین کی بچی کو پیڑ کے اندر کھیچ لیتی ہے اور اپنی دنیا میں لی جا کر ناغین کی بچی کو جلتی آگ کے اوپر لٹکا دیتی ہے اور ناغین اپنی بچی کو دھونڈ دھونڈ کر پریسان ہو جاتی ہے پھر ناغین آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ناغ مڑی کو دھیان لگاتی ہے اور ناغین دیکھتی ہے کہ چلیل بچی کو آنکھوں پر لٹکا کر پکا رہی ہے یہ دیکھ کر ناغین کو گصہ آ جاتا ہے اور ناغین چلیل کے دھورے پہنچ جاتی ہے اور چلیل ناغین کو دیکھ کر اپنے جادو سے ناغین پر حملہ کر دیتی ہے اور ناغین چلیل کے جادو سے بار بار بچ جاتی ہے پھر ناغین چلیل پر جادو چھوڑتی ہے تو چلیل تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے اور ناغین اپنی بیٹیوں کو صحیح سلامت بجھا لاتی ہے فلیس دوستر اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا